نمازکال دوستو سواگت آپ کا عزیز سپورٹ کے اس چینل میں میں بول رہا ہوں اس جی فرنٹ جیسا کیا آپ دیکھ پائے میرا آت میں میلا میٹ کا ہائیڈو کینون ٹیٹون مومیٹ آسون فیوریٹ کیمکل والا کریم فرنٹ میں بتا دینا چاہتا ہوں یہ ایسا کریم ہے جو کہ آپ کے چہرے کو کافی تیجی سے گورا کرتا ہے دعا دھبوں کی سمسطہ کو جڑ سے ختم کرتا ہے خاص طور پر میلا آجما کی سمسطہ مدinta pigmentation کی سمجھuste گھائیوں کی سمجھ fisht油 کو کافی تیجز سے ختم کرنے میں مادد کرنے والا یہ کیمکل مانا جا رہا ہے اس کی بھی کافی عیاinde víفٹو ہے کافی چرچہ میں رہنے والا اس سال کا Ad اس کے میرا جائے جو کچے آپ کے چہرے کو گورا کرنے کے ل ambt م yang ہے اس کے پرائج بھی سو ارپے کے ام ڈرے سے کم کی یہ کریم ہے اور آپ کے چہرے کو بورا کرنے میں مدد کرنے والا ہے تو آج میں اس کی پوری جانکاری دینے والا ہوں اس کے کیا کیا فائدہ ہیں کس طریقے کے لوگ لگا سکتے ہیں کس عمر کے لوگ اس کا استعمال کر سکتے ہیں کہاں کہاں لگا کے جایا جا سکتا ہے کیا اسے لگایا جا سکتا فرنس کی ابھی تک آپ نے ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس سے اس کے بعد میں کہنا چاہوں گا دوستو کہ اگر آپ چینل کو سبسکرائب کرتے ہیں تو اسی طریقے کی ویڈیوز آپ کو ڈیلی میٹھتی رہیں گے تو چلیے شروع کرتے ہیں فرنس اس کی مارکٹ کی پرائیز میں بتا دیتا ہوں اس کی مارکٹ کی پرائیز ہے ایٹی فائی روپیز ملدہ پچاسی روپے کا یہ پیک ہے پندرہ گرام کی کونٹیٹی میں آتا ہے تو یہ پچاسی روپے کا پیک اب پندرہ گرام کی کونٹیٹی میں کسی بھی بیوٹی ساپ سے یا کاسمیٹک ساپ سے بھی لے سکتے ہیں اس کے علاوہ یہ میڈکل ساپ میں بھی آسانی سے افلیبل رہتا ہے کیونکہ یہ کیمکل کریم ہے اس لئے میڈکل والے بھی اس کر کو اپنے دکان پر رکھتے ہیں دوستو فرنس اس میں ہائیڈو کیون ہے جو کی کافی تیزی سے گورہ کرنے میں مدد کرتا ہے بہت ہی تیزی سے آپ کے شہر کو گورہ کرے گا ٹیٹن ہے جو کی ایکنے کی سمسچہ کو ختم کرتا ہے مومیٹا سوم ہے جو کی آپ کی سمسچہ کو جڑ سے ختم کرنے میں کافی زیادہ مدد کرتا ہے مطلب یہ ملٹی پرپس کریم ہے ایکنے پیمپلز کے ساتھ ساتھ بیکٹیریل انفیکشن کو بھی ختم کرتا ہے ایکنے کی سمسچہ کو ختم کرتا ہے گورہ تو کرتا ہی کرتا ہے تو یہ کئی ساری پرابلمز کے لیے اچھا مانا جا رہا ہے اسے یونیورسل ٹوین لیاب دورہ بنا جاتا ہے اب میں اسے اوپن کر کے دکھا دیتا ہوں اسے بچے بلکل نہ لگائیں کیونکہ اس کے کیمکل کافی زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں تو بچوں کی سکن کو یہ خراب کر سکتا ہے اسے بچے نہ لگائیں اور بجروں لوگ لگائیں تو اپنے چہرے کو رات میں ہی لگائیں مطلب اپنے چہرے پر اگر لگائیں تو چہرے کو واست ضرور کر لیں ا ایک بار چہرے کو واست کر لیں گے اس کے بعد اس کیمکو اگر لگائیں گے تو کافی اچھا ایفکٹ ہونے والا ہے اگر آپ چہرے کو فیس واست سے واست کرتے ہیں تو اور بھی اچھا ہو جائے گا تو فیلال میں اس کیمکو نکال کر دکھا دیتا ہوں اس کیمکو میں نے نکال لیا یہاں سے دوستو اور کچھ اس طریقے سے میں تھوڑی سی ماترم نکالتا ہوں زیادہ بیش نہیں کروں گا تو میں نے یہاں پر تھوڑی سی ماترم میں کیم کو نکال لیا ہے اور یہ وائٹ کلر کی کیم ہے تھوڑی سی چپ چپی کیم ہے اس لئے آپ کو اسے نائٹ میں ہی لگانا ہوگا اور آپ دن میں مت لگائیے گا وانا دن میں سائڈ ایفکٹ ہو جائیں گے تو کچھ اس طریقے سے آپ کو لگانا ہوگا دوستو اس طریقے سے آپ اپنے چہرے پر لگائیں جھانیوں جھوریوں پر لگائیں تو آپ کے جھانیوں جھوریاں جڑ سے ختم ہو جائیں گی اور آپ کا چہرہ گورا بھی ہو جائے گا اور چمکدار ہونے لگے گا دھیرے دھیرے یہ ترنت تو ایفکٹ نہیں دکھائے گا لگ بک پندرہ دن تک آپ لگ سے تین دنوں میں ایفکٹ دکھانا چالو کر دے گا دوستو اور لگ بک پندرہ دنوں تک ریگلر لگائیے تب اچھی بات رہے گی کہ یہ اچھا ریجل دکھائے گا دوستو اس کے علاوہ کہہ دینا چاہتا ہوں اسے آپ ڈیلی بیسیس پہ نہ لگائیں نہ ہی سادھی پارٹی میں لگا کر کے جائے آپ اسے ہفتے میں دو سے تین دن لگائیں وہ بھی رات کے سمیہ لگائی ہے ڈیلی بیسیس پہ مت لگائی ہے آپ ڈیلی اگر لگائیں گے تو آپ کے لیے نق مقصان دارک ہو سکتا ہے دوستو کیونکہ اس کے کمکلز کافی زیادہ ہارڈ ہوتے ہیں آپ ہفتے میں دو سے تین دن لگائی ہے لیکن آپ اسے لگائی ہے جو رہی ہے وہ سوچئے کہ یہ بیکار کریم ہے اگر اس کے سائی ڈیفیکٹ ہے بیکار کریم نہیں ہے کافی اچھی کریم ہے آپ اسے لگائیں گے صحیح طریقے سے تو یہ اچھا ریجلٹ دے گا تو آئیو فرنٹس آپ کو ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تو لائک کر کے شیر جرور کریے گا اور ز زیادہ سوچل میڈیا نیٹورک پہ شیئر کریں تاکہ اور لوگ بھی اس کا فائدہ اٹھا سکے تب تک کے لئے دھانے بات ٹھائمکس آرڈ فر آجیں گائز